پکھان ساں گواہ ہے گواہ ہے گریب نواز گروہ کی ساتھ سنگت جی جنہیں گروہ کے شکھ بیٹھے ہو پائی ماں برشے وہ سب تیان درو دو بارہ میں آخنا دے ایس امرد بجنن سارے پڑے ہو پرگٹے نان کرائے پیارے پرگٹے نان کرائے پرگٹے نان کرائے پیارے پرگٹے نان کرائے پرگٹے نان کرائے پیارے پرگٹے نان کرائے ستکار یوگ گروہ کی شنگتی یوگ سمیں بدل دے رہنے میں یوگ بدل دے رہنے میں ایک دن میں چہی کئی تبدیلیاں ہوں دیاں نے انسانی زندگی دے جرے کوئی تھوڑے بہتے بھرے سانوں مردے نے عیدے پہ چسی بیکھنے ہیں کئی تبدیلیاں ہوں دیاں نے آج کال پا میں کوئی سونے دا چھتر سرتے چلا کے دلی جلوز کا ڈالے پہ میں گروہ ہوں نہ کوئی مشکل بات نہیں کوئی اوکھی گل نہیں ایک مہم دیا لوکانو پہا گیا پہ جنہوں مایا نال پوڑ دے او گروہ دا تے حقیقت دے اے پہ جیرا مایا نال توڑ لی گیا ودا مول لی کیڑیا گیا جے دولتنار توڑیاں گروہ بندہ ہوئے تا جوار لال نو دو آرہ توڑیا ہندوستانی ہیں جس گروہ دے گون گاون واستے تس ہی بیٹھے ہو اوش گروہ جی دے اون تو پہلا دی حالت پائی گرداش جی نے نروپن کیتی ہے پہ وہ واٹیں جگ چلیاں جب ہی پہو محمد یارہ پنجابی دے شبت ہے یار نانک چندہ ناد نے بچتر نادک دا ہے کہ ترجمہ کیتا ہے انہیں ہوئی ارث کیتا ہے جنا جنا سجنہ نے عربی دبان دا تھوڑا بہتا علم حاصل کیتا ہے وہ بڑی چنگی طرح جہاندے نے کہ رسول اللہ رسول میں نے دا دوست یار محمد اللہ دا یار ہے محمد اللہ دا دوست ہے اور قرآن بھی چیمی ہے حضرت محمد صاحب نے اپنی امتنو اے وشواس دعایا کہ نجات ہو دی ہوئے گی جنت انہوں ملے گی جیدی سفارش میں کریں جیدی سفارش میں نہیں کریں گا وہ جنت نصیب نہیں ہو سکے پائی گرداز جی کہنے نے انہوں نے بھیڑے کئی رستے بنگے باواتیں جگ چلیاں جب ہی پے محمد یارا قوم بہتر سنگ کر بہتر سنگ کریں اسلام دے بہتر سنگ کریں وہ سنگ کریں بہتر سنگ کر بہتر سنگ کر دے عید بنا دیتی بخرید بنا دیتی سنسار دکھاویں دے کرمہ میں جگڑ دیتا گیا بدنی بدنی گل پائی شاہ پائی گرداز جی کہنے نے اتھو تک ور گئی کہ پیر پیغمبر اولیے غانس کتب بہتر سوارا کوئی پیر بن کے بہ گیا کوئی پیغمبر بن کے بہ گیا کوئی غانس اور کتب بن کے بہ گیا تے کرتو بھی کرن لگ بہی پہ ٹھاکر دوارے ٹاہے کے ٹھوڑی مسید کسارا مندر نہیں رین دینے ٹھاکر دوارے نہیں رین دینے انہنو مشمار کر کے ٹاکے ہموار کر کے تھے مسیدہ منونین تسی ہنویں شور کے بیر کے حیران ہوگے پہ ہندوستان ویچ پاکستان دے بٹوارے پار جنیاں مسیدہ رہ گئیاں نے اونہ ویچ ہندوان دے کابو آنیاں ہونیاں مسیدہ ویچ مندر نے ٹھاکر دوارے نے پوجا ہندی ہے سکھا دے کبزے ویچ آنیاں ہونیاں مسیدہ ویچ گردوارے نے ہوتے آساری وار لگ لی ہے پر پاکستان ویچ جنہیں گردوارے رہ گئے نے ہوتے سارے دے سارے انہیں بچڑ خانے بڑھائے اپنی برتوں جو فرق ہے مارنگو گریبنو ترتی اوپر پاپ بٹھارا کافر ملحد ارمنی رومی جنگی دشمن دارا کوئی کافر ملحد بن گیا جڑا اسلام نو دین نو ترم نو کسے نو نہیں من دا کوئی ارمنی خاص دیش دے رہن وڑا بن گیا کوئی روم دا بشن دا بن گیا سارے دے سارے جڑے اپنے آپنو اسلام دے اور نیائی سمجھ دے سانا او دارا میں نے اسٹری دے دشمن بن گیا جتھے بھی چنگی اسٹری انہیں نو نظر آئی انہیں انہیں چک لیا اس طرح پایش صاحب جی کہنے نے پاپے دا برتیا برتارا سارے دے سوچ پاپ دا برتارا سی ہاہاکار مچی ہوئی سی اوچی سا کوئی لہیدہ نہیں سی سیم کے لوگ کی گھٹھے لگے ہوئے سارے کوئی آواز نہیں سی بلند کر دا کوئی نیک بندہ مزدومہ نہیں خاطر گریبہ نہیں خاطر آواز نہیں سی اٹھو دا ایسے آرے ایسے پیہاولے ایسے پیہنک سمیں سیب شری نانک نرمکاری مہراج لہ افتار ہویا ہو تے غریب نواز نے افتار تار کے انت ترتی پھر ہی ہے بڑے چردی کا لہہ دے پاکستان نہیں سی بڑیاں میرا بندوں بڑایا ان جانا سی ہوتے ہیں شریمان سندھ فغد سندھ صاحب جی ہوتے ہیں بڑے کرنی واڑے پورشن میں ہوتے ساں تے ایک شکھ نے ٹور پر آرام کیتا سی شائکل تے پہ میں سارا ہندوستان شائکل تے چکر کٹنا اوہ بننوں جلے گیا تے بننوں تو کچھ میلا دے فاصلے ہوتے ایک جگہ سی گرگرا سا ہے اوہ تے انگریزہ نے اپنے بیڑے چھونی بناونی چائی پر پتھانا نے بنن نہیں دیتی پوچھے آپ کیوں نہیں بنن دے دے خیال لگے جڑا چشم آیا نا گرگرا جدوں سادیاں پیڑا بیمار ہون دیاں نے اسی کوئی دارو درمل نہیں کر دے اس چشمیں دے پانی نالشنان کرونے ہیں ساریاں دیا ساریاں پیڑا سادیاں راضی ہو جان دیاں جے تُسا چھونی بنا لے تُسا سا نا آون نہیں دینا سادیاں پیڑا بکریاں مر جانی اور میں اوہ جا کے جگہ دیکھئی ہے اوہ پتھان کہیں دے ساناں اے تھے رات ناں سورج ڈبن دے آر پار جدوں ہندہ ہے اوہ دو کوئی آواز آن بھی ہے اور اوہ بڑی مکھی آواز ہے پر سمجھ نہیں پہنی کہ اوہ آواز کی آنڈی ہے اتحاس دے خوجیاں نے خوج کٹیاں کہ ساہب سری نانک نرنکاری مہاراج ہو تھے گئے اوہ جڑا ساہگلو تے سفر کردہ سی اوہ دے درشن کرن گیاں گیاں اوہ دے بدھوک چل گئی تو بچارہ شہید ہو گیا ہو تھے میرا کہن تو بابا بابے نانک نے دوستان دا چپا چپا کونہ کونہ پھر کے دیکھیا ہر دوار گئے نے کاشی بچ گئے نے جگناز پوری گئے نے بنگالوال چلے جاؤ کلکتے ہریشن رو بڑی شنگت گردوارہ موجود ہے اگاں چلے جاؤ تسی تاکے گردوارہ موجود ہے غریب نواز نے ہر دوستان تو بار بھی افغانستان چرن پائے نے دریادے کنارے کنارے ایران دے نال لگ دے لگ دے آپ تھائی لینڈ بھی گئے نے اگاں بھی بڑا سفر کیتا ہے کوہ ملیہ ہوتے بھی گئے نے جنہ سفر چرنہ نال پھر کے سہبہ نے کیتا ہے کہ لوکانے روگ دور کیتے ہیں عجیب طریقے نال اے نہ ہور کسے ہندوستان یا باہر لے فیر پیغمبر اغتار نے نہیں کیتا ہے تو اسی سفر چرنہ نال جیمن پڑھو جس لئے آپ مکہ منظرہ پیچ گئے نے پیار کر لے مہراب والا پھجڑا مسیح تک کبھیا ہوتا نا نکڑیا باہر نو ڈاٹ جائی وہ نو مہراب کہ دے وہ تیری چرن کر لے خادیاں نے بڑا برا منایا کورا فکہ بولیا تے مہراجوں نے پلا مانگنے رہے بڑے کورے بچن بھی ہونا کہے بڑے تلخ بچن بھی ہونا کہے اوٹھوں دے منمت یہ کاضی سرکار نو لتاں بھی مار گا تے مہراج حسنے رہے تے مردانہ کچھ تاں ہی دیا پیار گیا پھر مارا جو بچن بڑے کورے گول دینے بچن بڑے پھکے گول دینے تُو آدھا نرادر کر رہے ہیں تُو ہنو لتاں مار رہے ہیں تے تُس ہی حسنے ہو انہ دے پلے واس دے اپنے کرتار کو ارداس کر دے ہو یہ کی گل ہے تے غریب نواز نے ایک جواب دیتا جی کہنے لگے مردانیاں جدو پاغلاں دا علاج کرنے جائیے پاغلاں گالاں مڑیاں کر دے بڑا 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 بڑھ دے دے پر جڑا شیانہ واہ دے ہونا دیا گالاں والوے کے انہوں دا علاج کرنوں نے ہٹ دا مردانیاں علاج کرے رائے پہ جاں پائی صاحب پائی گرداش جی نے اپنی پندر بھی مار میں جکھ سبد لگیا کہ صدگر وائد نہ سیوے اور روگی وائد نہ روگ مٹاوے صدگر سے سچا وائد سچا حکیم سچا طبیب انہیں دے اسی سیوہ کیتی نہیں تے جڑے لوگ آپ روگی سیونا دے دوارے پہ اسی کٹھے ہو گئے روگی آپ روگی ہے وہ لوگوں نے روگ کی ہٹا لگا صدگر وائد نہ سیوے اور روگی وائد نہ روگ مٹاوے کام کرو دوچ لوگ مو دوبدا کر کرترو بدھاوے روگی ڈاکٹر جڑاو کام دا روگی ہے کروت دا روگی ہے نوگ مو ہمکار دا روگی ہے انہوں تے پانجر وائد آب لگے ہوئے تھے اور دوبدا بنا سکتا ہے پالتیاں بنا سکتا ہے زمانے دے امن اور زمانے دے شانتین درم بھم کر سکتا ہے اور روگاں دے روگ نہیں مٹا سکتا ہے آد بے آد اپاد ویچ مر مر جم میں دکھ بے ہوا آدی بے آدی تے اپادی اے تین روگ نے انہوں سنسکرت ویچ مر چکتا ہے آدی آتمک آدی دائیوک آدی بھاوتک آدی آتمک روگ نے جنہ دا سیدہ من نال تعلق ہے چنتاں کاراں جنیاں روگان دا من نال سمبند ہے وہ آدی آتمک روگ ہیں تے جنہ روگان دا سمبند چمرے نال لاؤ نال تے ہڈیاں چربی نالا اوہ تی بھاوتک روگ ہیں تاب چڑ گیا مور کا تاب چڑ گیا پاغل ہو گیا ماتا نکڑ آئی مو تے داد پہ گئے لقوا ہو گیا اے جنہیں ہڈیاں تے ماس لاؤ اور چربی نال سمبند اکھنوالا نے اوہ تی بھاوتک روگ ہیں تے جڑے کسے دے لائیاں ہوئے لگ دینے اوہ تی دائیو کر ہو گئے دولتنا بڑا پیار سی دولت کرے پارلا آکے انڈ گئی تے اوہ تے ہوتے لکھی جہاں ہاتھ فیل ہوکے مر گیا تے یا پاغل ہو گیا میرے شہر میں چھے ایک فقیر ہدا سی مسلمان وہ ہر رہا ہے وہ مٹھا میٹ رکھا سی کدھے ڈاکھانے کدھے تسیلے کدھے کچاری اوہ میرا چک نہیں توڑنا اوہ میرا چک نہیں آجے کدھنا تا سی آرے ہیں دانے ہیں انڈھا جا لالے ہیں پہ انو مائے دا تکا وجہ بہا ہے یہ مائے دا تکے نا پاغل ہو رہا ہے پتر نا برا پیار ہے واگر انہوں نے پتر نا عمر تھوڑی بکشی سی ہو کہ تے اکھا میٹ گیا ہر روڑ بڑیاں جو جا کے بہین پہنڈا رہنگا اے اتی دائی وکر ہو گیا جیڑے کسے دے لائیاں ہویاں کسے دی رائیں کسے دی مار فت لگ دے ہیں اوہ اتی دائی وکر ہو گیا انہوں نے پھر رکھے شاکڑے 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 بڑھنیاں نے تے اوہ نا شاہاں دے اے نا مگلے روڑاں نے لوڑاں نے داری دربل بھی بڑھائے بابے نانک واید بچے تے دنیا نے والدہ بچے نا فرق ہے تے لوڑاں نے ایک ایک بیماری دے پنج پنج چھے چھے بھی بھی نسخے بڑھائے دے اے نال نہیں آرام آیا آہ دے ہو اے نال نہیں آیا آہ دے ہو اے نال نہیں آیا تے تن بابا نانک دنیاں دیا لکھاں بیماریاں دا ایک کو ایک نسخہ بنایا پر سنسار روگی نام داری تاپ تلی واراں کھائے نام جبے تلی اوراں روگ ہٹ جاند ہے اجے جیو دا سردار امولک سنگھو دا نا ہے پڑھنے پرلے پاسے جیڑا کاشمیری گیٹا ہے دا ہوتے ہو دی دکان ہے سدنام آٹو کیلیا رکھے اچھے بھائیں چل دینے اے سٹوڑ ہے ہوتا اونوں پتھری دا روگ جی بڑا ہوتے ہیں بڑا ہوتے ہیں جتن کیتا پر تند رسکنا ہویا میرے نوڑ دا بڑا پریہنس میرے نوڑ بڑا ہوتا تیشنے کیونکہ وہ سخم نہیں بڑے پیار نوڑ پر دا پچھو راول پنڈی دا ہے بھائی گروہ دی کرپانہ لے جیڑا بڑا ہوتا بڑا ہوتا مینو کہنے لگا ہمارے کچھ کتھا کردے ہو نت نیم کردے ہو میرے کارے ہوتے ہو دو دو کنٹے بانی پردے رہے ہیں دے ہو کچھ مینوں بھی دس ہو میں کہا منور سے کہا ہے بابا ساہر ستہا پاتشاہ سری گروہ ہر کرشن جی مہاراج آئے ماتا دے روگ نے ڈلی نو پریشان کر دیتا تے سرکار نے انہا دا علاج کیتا اپنے چرن توکے وہ پانی پیارے ہیں جیڑا تیئے راضی ہو جائے مریضہ نہیں ہے لائنہ لگ گئی ہیں پھر ایک چبچہ بنایا گیا اور اس چبچے میں سرکار دے چرن تو دیتے گئے جیڑا آوے اس چبچے دا پانی پیئے تے تندرست ہو گئے میں کہا منورج کا پانی پیئے گا یہ تو جل چھ گیا گا تے پنج پاک سری جب ساہر دے روز کریا کر صدق اپنا رکھ وائلو کرپا چرے گا تندرست ہو جائیں گا مینے دو نہیں بھی تے تے دو مینے بعد ہسو ہسو کر دے گردوارے دلی میں کثا کر رہے ہیں سویس گنجے آگیا جکارے چھتی جائے سنگت پڑی ہے پڑی جانا پہ یہ دے چھپ کر کے سن جاؤں گا لیا جائے دو کی ہو کیا مینے دن ساہب آگیا سردار پور دیا سنگ ساہب پوچھ پڑتا لوئی کہیں لگا مینوں تیا جوار کا خوشی دا دین نہیں لپنا نہ کوئی آپریشن نہ کوئی انجیکشن نہ کوئی جڑی نہ کوئی بھوٹی سری بنگلا ساہب دے چھپچے دا پانی پی گیا دیکھو میرے آتھٹ پڑی ہوئی پتھری بدان دی گریج دی موٹی یہ تن سری گروہ ہر کرشن دے مہاراج نے مینوں تن درست کر دیتا سنسار روگی نام دارو میل لاجے ست بنا گروہ آک نرمل صدا چاندن نت ساچ تیرت مجن میرا باپو کہتا ہے ساتھ نہ لگے مہر کے عمل تو یہ گنہیں ہار پر ہوئے کس کو روئے ایسا نانک نہمکاری سچا واحد انہوں اسی پوچھنا چھڑ دیتا آدھیاں بھی آدھیاں جو فسے ہوئے جڑے لوکسن آپ روگی انہوں نے دارو پہ جا کے تکرا مارے لگ پہ آدھ بے آدھ اپ آدھ بے جم میں دکھ پواوا آوے جائے پواوا آئیا پا جل اندر پارنا پاوا آشا منسا موہڈی کچے واحد نو آشا بیا منسا بیا مایا مامتا مونی بیا آشا منسا موہڈی آشا منسا موہڈی موسیقا 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 از اکدہ کسے کوڑوں نے پوچھیا پہ یہ کہون ہے اپنے آپ من جانے پہ یہ کھوتا بزار جساں نو شور میڑ پہ لوکانی گند مند لوکاندہ کھاندہ از اکدہ نو کسے نو پوچھیا پہ پائی جی یہ کہون ہے اپنے آپ یقین کر جانے ہاں شور اے کتہ ہے اے بلہ ہے لیکن لطف دی بہت ہے آسانی پہ جتاں پتے روں پتا گلتا کتا پائی جی کہون ہوں منوک نو پنوک پچھتا ہے پائی جی کہون ہوں دے ہو تے جیڑی یہ سوال ہے نا پہ آدمی آدمی نو پہ پچھے پہ تو کون ہو نا میں اے دے ورگا درادر اے دے ورگی بیجتی اے دے ورگا افمان آدمی دا ہور کوئی سمجھ دائی تیرے ورگا ہاتھ نک کن مو پیر بول چال پھر دا تردہ تے نو یقین نہیں آئے تے نو پروسہ نہیں ہو رہا پہ یہ بندہ ہے کتے ہوتے دے دو پروسہ کر گیا پہ یہ کتا یقین کر گیا دو کھوتے ہوتے پہ یہ کھوتا ہے بندہ ہوتے دے نو پروسہ ہی نہیں آیا یہ نو پچھنا گیا پہ بھائی جی کہون ہے اے ساڑی عام عادت ہے عادت مطابق انہیں فقیرہ بابی نانکنوں بھی پچھ لیا پہ چھو کون ہے تے آج تسی کسی نو پچھ کے بکھ کے سنت ناڑ گال کر کون ہے کہنڈا شری مان ایک سو اٹھ پدم پوشن بدیا مار تند فلانے دے رہے دے مالک سنت حوصلہ سنگ جی مار آج وہ دا نا سنڈے سنڈے سائیکل دے سوار آدمی چار میل پہنڈا نگل جانڈا بڑا لمحہ چورہ اپنا نام دا سنیا دی جیدہ کوئی کاروبار چل پہ درا چمک گیا اور نو پچھے پائی جی کی نا جا کہنگا شری مان فخر قوم پتھن پنت رتن شری مان سردار بہادر سردار افتار سنگ صاحب جی گل میں دے قدری یہ کل کسے نو آگ دیا سنیا پہ سردار افتار سنگ سوڈی باپودر کہنگا میں تو اٹھے پہ چپار گیا تو اٹھے چپیا کہ تو ہو گیا تے تو انو میں اپنے مجھے لائے کر لیا تو ہی آج تو سوڈی ہو پر دعائی راب دیا ساں اپنی دکان کے کول ہی تے لکھیا ہوئے گا پر کیا ہوئی نہیں لگتا پھر میں سوڈی میں بابے گرو گوبین سنگ صاحب دا پوتے رنجید سنگ دے دربار مجھے کورا ایک نے ہنگایا اور نے اپنا نا رکھیا سچی سرکار وہ دا نا ایسی سچی سرکار ہے تو مارا جا رنجید سنگ دوں گی لوگ کی سچی سرکار یہاں دے دا لوگاں شقائد کی تھی پھر مارا جا صاحب تسی بھی سچی سرکار دے انہیں اگر آجائے بھی اندر سچی سرکار ہے ایک تھا دو سچیاں سرکار ہیں کتاں گال پڑی مارا جا کہنے لگے بلاؤ امتحان ہوگے گا نیانگ بلائیا گیا نیانگا سنیاں دو سچی سرکار اپنے آپ کو کہنا کہنا جاں 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 کہ میں لوں بھی لوگ سچی سرکار کہنا جاں 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 تیرہ میرا آج فیصلہ ہونا پہ سچی سرکار تو ہوں ایک میں کہنے لگا جاں ہو ہی جانا چاہی دا رو ہی دا ٹرن تا مک جانا چاہی دا مارا جا صاحب کہنے لگے نہیں پہلا تو ساڑا امتحان لیا بعد بھی چسی تیرہ امتحان لانگے کیونکہ تو آگر نے آنگے تیرے نے آنگے نہیں امتحان شروع کہتا کیتا کینے لگا جاں گیا کینے لگا شیر پنجاب مارا جا رنجیت تھے پیوہ دا کینے آئے چڑھ تھے کیلے دلے جمیاں کینے دا گجراں والے آج کال کتھا رہینا کینے دا لاہور کہا جا بھے تیرا امتحان ہو گیا پھیلو میں ان تو ساڑا امتحان لیا وہ جوابی دا ہوتا ہے مہارا جنے پوچھے انگروں کے چرا بھی نہ ہو کہا لگا سچی سرکار پیوہ دا بھی نہ آئے کہنے صاحب شری گروہ گوبین سنگھ صاحب کہنے میں کتھا ہوتا ہی کہنے دا کیسگر صاحب دا رہینا کتھا ہوتا کہنے دا آنندپور صاحب کہنے لگے تیرا بھی امتحان ہو گیا اگران لگا پیہ رنجی سنگھ آر کیوں سچی سرکا رو ساخدہ جیدہ پیوہ گروہ کو بیند سنگھ ہو بھی سچی سرکا رو سکھ دا پیوہ چڑپ سنگھ ہو سچی سرکا رو ساخدہ جا رہا آنندپوردہ واسی ہو بھی سچی سرکا رو سکھ دا دلا اور تیوہ تو تے بیٹھا ہوگا گروہ کیا سکھا تینوں تے سچی سرکا ر بنائیا گروہ گوبین سنگھ صاحب تیرے اندر اپنا کار بنا کے بیا گیا تینوں اپنے برگا انہیں بنا لیا پر اسی ایس پاس ہے تُرے نہیں مسافر نے کسے ملے سات کے اے دو اکھر کے دی جھنے میں توا ڈلا کے پڑھ کے سناؤن لے گا گرمک سے کمونا مسافر زاد ماتا خندر کردہ کردہ کہیں دا جی تی دس یہ لوگ کیاں دے نے میں دے خدری ہاں میں نو خدرہ تھی اچھی کون دا جٹ آوان ہاں میں پلے پاؤ جی میرے حقوق بکھرے رام گریہ سہبر ترخان ہاں میں تے مسافر پرسنل اپینین زائر کردہ پیندہ اے ہو سکھو اے کفر دی گل کر کے پہ روز وساکھی دا پلدے ہو تُسی سکھی دی کان دے ہو ہی دے زاد پات دی خاک وچے رول دے تو انو دے گروہ گوبن سن صاحب نے اپنے بھرگات بنایا تیس تُسی انہیں انوی زاد پات دے خوبی جی ڈک دے جاندے اے ہو اٹھے ہو جو لگو اپنے اپنو اسی سوڈی انہیں بابے نانک نو پچھے آنا ہاں یہاں نے مہارا جی کہو نو تے سرکار نے نہیں آکے میں بھیدی ہاں میں تا کالو چند دا پت ہاں ماں ترک دادا میں صاحب زیادہ ہاں تلوانڈی ویچ میری بڑی جائداد ہے ہاں تے نہیں ناندہ سے جسے ہونا سوچھے تو کون تے شاہب کہیں لگے ہم آدمی ہیں ہم آدمی ہیں وہ حیران ہوئے بھئے آدمی تے عظیمی ہیں پر تو ادا پتہ نہیں لگتا تُسی کے ہو جائے آدمی ہو لباس کچھ لکا بولتے ہو ہدوان بھنگو تُسی کے ہو جائے آدمی ہو تے شاہب آنے پھر بھی نہیں کہا پہ میں بیدی ہیں کہ کتری ہیں کہ زوٹی ہیں صاحب کہنے لگے ہم آدمی ہیں اکدمی میں ایک دم دا آدمی ہیں ایک سواس دا آدمی ہیں سواس آگیا تھا ٹھیک ہے نہ آیا تھا سلسلہ قدم محلت موت نہ جانا سنسار وچ میں کنہ جرد ہے نا اس محلت دا میں نو نہیں پتا کس کڑی میں پرانت یا گرے نے یہ میرے مالک نو پتا پرانت نانک تسا سرے وہ جس کے جی پرانا حضور نے اچارن کی تا سمرن اوڈا کردہ ہاں جس نے منو جیو بخشیا جس نے منو ہوا بخشی جس نے منو وجود بخشیا سمرن میں اوستا کردہ ہاں تے پجاری بھی ایدان دا تے حضور تے لگے بیٹھ کے پیار نڑکل وکڑی باگے پوچھو تے پھر صاحب اپنی مستی وچے مست ہوئے ہوئے گھل کہیں دے نے پھر میرے لال جیو تیرا ہمتنا جانا میرے لال جیو تیرا ہمتنا جانا میرے لال جیو تیرا ہمتنا جانا میرے لال جیو پھرے کرو پھرے کرو پھرے لال جیو تیرا ہمتنا جانا تُو جالے تھالے مہیلے بھرپر لینہ تُو آپ کے سرب سمانا میرے لال جیو ہمتنا جانا میرے لال جیو میرے لال جیو تیرا یا منتر نہ جانا حاجی فکیریں دا تیسرا سوال سی کیرے تمہیں دا فکیریں کو رہی ہیں چشتی ہیں صوفی ہیں تو کون ہے تے غریبنو آج صاحب سچے پاتشاہد نار گلہ کر دے کر دے کہنے لگے دیکھ ہزی فکیریں آب ایک ساڑھے کوڑ کونڈی آب ایک ساڑھے کوڑ ڈنڈا آب ایک ساڑھے کوڑ بکری جی کھال انہوں شد کر کے ایدھے وچھ رکھی ہو جا پہنگ انہیں وچھوں پہنگ دی پتی کڑ نیا کونڈی وچھ پا لینے ہیں ڈنڈے نار رگڑ لینے ہیں میچہ بگیرہ بادام آدک پاک ہے خس خس پاک ہے سونی گاری بنا کے بھوٹی چھک لینے ہیں مستی آ جاندی ہے اللہ میاں دا جکر کرن لگ پہنے ہیں تو کا دا فکیر ہے نا تیرے کوڑ کونڈی نا تیرے کوڑ ڈنڈا نا تیرے کوڑ پانگ نا پانگ رکھنوالا تیرے کوڑ چمڑا تیرے کوڑ تے فکیری دا چین چکر ہی کوئی نہیں شہب کہنے لگے حیاتیں سام کچھ پر توانو نہیں لب دا فکیری دا ہر سمان میرے کوڑ موجود ہے توانو نہیں لب دا کسے رکھے ہوئے لگا کے رکھایا تے شہبہ نے اوہ سوالے اے بچن کو جارن کی دا پہو تیرہ پانگ وہ فکیرو جیڑا رب کوڑوں ڈرنہ ہے نا یہ میری پانگ ہے ازی رب کوڑوں ڈردے نہیں میں انہوں مااف کرنا ربنو آکھی جانے ہیں ویغدہ ہے سوندہ ہے یانگ سانگ ہے کٹ کٹ واسی ہے سب کچھ جاندہ پر یہاں رو جو دو کپڑا بیچن لگا توں کٹ من جانا ہے من جانا ہے اوہ دنو پتا بے رب ہے گا جیتنو پتا بے بھی ہو ویغدہ سوندہ کیوں کٹ منے کیوں کٹ تو لیں میں پینڈو آدمیاں میری پینڈو زندگیاں منو بڑی چنگی طرح پتا بے یہ گنہ چوپڑن نو جی کرے تے لگو گنڈا سنگھ ہونے دا یہ پانگے چوپی دا اپنے کماد نو باہر دیکھے یاں نو مجبوط کیتی ہو یاں دیو کرلا نا لامی سکے کیوں دو منو پتا پھر اب ہے گا ساڈی حالت کچھ اوس آدمی مرگی ہے جس نو سیٹھ جی نے رکھ لیا نوکر تے نوکر رجل ہزار اپنے لاؤ پہ کرن بھلے سیٹھ جی بڑے خوبصورت ہو بڑے پرمین جوان ہو بڑا توڑا کاروبار ہے بڑے روپے پائی پیزے دے مالک ہو بڑا بچھا بول دے مہاراج بڑے تجھ دانی ہو بڑے بات پاروب کاری ہو بھلے بڑے بڑے مارت والی اپنے نہیں کہیں جاندی تے سیٹھوڑی بڑے خوش ہوئے پہ تے سیٹھوڑا کے درہ پانی بلا میں نو پیاس لگیے کہنے لگا ساو یہ چھوٹا کام ہے کمینیاں دا کام ہے میں گلاس لب دا پھران پھر مانج کے لیا ماں پھر پانی پر کے لیا ماں تسی ٹھات نل چھکو تے میں پھر گلاس مانجن جا ماں ہمارا جے چھوٹا کام ہے کسے ہور کوڑوں کروالا ہو انج تسی بڑے دانی ہو بڑے جواں مرد ہو بڑے بٹا بولنوالے ہو بڑا توڑا کاروباریاں بڑے پرفکاری ہو مارا کی کہی توڑی اپنے کہی نہیں جاندی مال کا حیران ہویا پھر اپنے بڑی کردہ پھر حکم نہیں ماندنی وہ بارہ ملے کہنے لگے جا نوکرہ کرو روٹی چکڑے آج کام بڑا دکان تل کھالا کہنے لگے صاحب پہلا دینے نوکرینوں میں تو اڑا کاری نہیں جاندی پھلا جے پچھ پچھ کے تو اڑا کار لا پیلا تے روٹی چک کے لیا میں تھاٹنا کھاؤ تسی پانے مانجھ کے پھر میں کارچھڑڑ جا مارا جے چھوٹا کام ہے کسے ہور کوڑوں کروالا وہ جے تسی بڑے جواں مرد ہو بڑے دیالو ہو بڑے مٹبولے ہو مارا کی گل کہیے تسی پارو کاری ہو تو ہاتھا کارو بھار بڑا تسی دیش پر دیش بڑے مشہور ہو مالک ہو رہوازار ہو اور رات پہ ہی کہنے لگا آدمیں تھک گیا کارجانو جیلی کر دا جا میرا بسترہ چک لیا اے تھے دکان تے سوتے رہے کہنے لگا صاحب پیدہ چیے بڑے آدمیں انو بڑے ہی روگ ہوتے ہیں تے اونا روگان دے جرم بسترے وچی رہی دے تے او بسترہ چکن جاوہاں میں لیا کے بشاوہاں میں آرام کرو تسی سویرے پھر تھاپکے تو آدے کارچھڑن جاوہاں مارا ہے کوئی چھوٹا کا میاں اے کہنے ہوڑ کوڑوں کروالا دو تین چپیڑاں ماری ہیں بھاگ جب حکمہ بڑی کرنا ہے حکم نہیں بننا ہوتا ساڑھی حال تو اسے ناو کروالا ہے گرو نانک جی تو بڑا چنگاں پوٹ دیتے نہیں تیاں دیتیاں نہیں مکان دے دتائی تند روستی دے دیتی ہو پائی پیسے دا کوئی کامی نہیں رہن دیتی موٹن بڑی چنگی دے دیتی ہو مارا بابو نانک تیرے ورگا گرو نہیں لبنا بابی آکا سوئے ریٹو کے جب جی پڑیا کر کے لگایا جھوٹا کامیوں کے لئے اور کھولو کروا باتے لے گئے ناو یار بھیڑتے ہیں اس ہی حجتی بن گئے ہیں تو کاؤں سے دے کرنوالے بن گئے ہیں حقیقت تو کوشاں دور چلے گئے ہیں لوڑ رہے لے تو بابی دے دارو تے آکے نا کر اگر لینے ہیں جسو اللہ مطلب ساڑا نکل جاندہ دوائی راب دیتی ہے بابی آنک نو پجھان دے بھی نہیں پیئے کاؤنے ہیں شاید آنک نو رنکاری کے دے دے دار ہے جیڑا وائی گروہ کوڑوں دھرنا ہے نا اے میری بانگ ہے ددہ در اپ جائے در جائے جیدے اندر وائی گروہ دے در پیدا ہو جائے گا او دے اندر ماؤت دا در نکل جائے گا تاں در میں در رہا شمائے وائی گروہ دے در ماؤت دا در انوپ ہو جائے گا جاں در در ہے تاں پھر در لگا جیڑا ماؤت کھولو تے در دا بادشاں کھولو تے در دا چور دا کھولو تے در دا پر وائی گروہ کوڑوں دے در دا انو در بے آب دا ہی رہے گا جبن دا دار ہے مرن دا دار ہے نرکان دا دار ہے دوزک دا دار ہے او دا در کدے جائے گا ہی نہیں در کھولو تا چھنکارا نہیں ہوئے گا جی در کھولو چھنکارا چھونا تے واہ گروہ کوڑوں ڈر ہے شاہو کہنے لگے پہو تیرا پھانگ وہ ساتھ افتیرو جیڑا واہ گروہ کوڑوں ڈر نا ہے یہ میرے کوڑوں پھانگ ہے پہو تیرا پھانگ کھنڈری میرا چیت تو ساں کسے بکری بکری نو مار کے ہو دا چامل آ کے شد کر کے ہو دا جو پھانگ رکھی ہوئی ہے تے میں واہ گروہ دے در دی پھانگ اپنے چیت وچھ رکھی ہوئی ہے میں اندروں درنا میں حقیقی طور پہ درنا میں صدی مجھے درنا میں ہمیں دکھاوے دا نہیں در دا میں پرپنچی نہیں ہوں میں لوکاں دے اتے چھوٹھا روپ پاؤں واسطے نہیں در دا میں صدی مجھے نرنکار نو حاضر ناظر جان کے کوڑ تو کوڑ جان کے میرے کو نیرا جان کے وہ دا تاہے من جا ہاں پاہے پاؤں تیرا پہانگ کھلڑی میرا چیت میں دیوانا پہ آتیت تسی پانگر اگر کے پیلے دے نشای آجاندہ پھر تسی اتیت نہیں رہندے تسی نرلیپ نہیں رہندے تسی تیاکی نہیں رہندے تسی چپی لیا کے لوکاں دے دوارے ہوتے جاندے داو مانگ دےو چاوڑ مانگ دےو روٹی مانگ دےو کچھڑی مانگ دےو کئی کچھ مانگ دےو کیوں کہ تیت نہیں پانگ دا نشاہ تو انہوں تنگ کردہ فکل ہوندہ لوکاں دے دوارے جاکے تو انہوں الکھ جگوڑنی پیندی لیکن میں مانگ دے داردی پانگ پی کے وہ دے نشے میں دیوانا تیت ہوتے میں کسی دے دوارے ہوتے منگڑ نہیں جاندہ میں کسی دے دوارے ہوتے الکھ نہیں جگوندہ میں کسی دے دوارے ہوتے دوارے ہوتے جا کے کوئی مطالبہ نہیں کردہ پہو دیرا پہنگ خدڑی میرا چیت میں دیوانا پہاعتیت کرکا سا تو آدھے کوڑ ایک چپی ہے تو آدھے کوڑ ایک پیالا ہے اوڑے جی تسی پانی بھی لائے ہوں دے ہو لسی بھی لائے ہوں دے ہو دودھ بھی لائے ہوں دے ہو تے میرے کوڑ جیڑے دو ہاتھ نے نا اے میرا کاسا ہے اے میرا پیالا ہے اے میری چپی ہے تسی جاندے ہو مٹی دے پیالے چھے یا چپی چھے یا کچھ دے پیالے چھے دار جاؤ منگر تے میں ہتھانے پیالے ویجے دار جاؤ منگر واسطے نہیں جاندہ تسی پیالا ہے درشن کی پھوک میں نے پھوکھ لگی ہو یہ وائے گروہ دے درشن لی میں لوچنا وائے گروہ دے درشن تے اس وائے گروہ دے درشن واسطے منگر ویجے میرے دے تو آدے ویجے بڑا فرق ہے تسی سویرے منگر جاندے ہو دار چھے یا چھے یا راتنوں منگر جاندے ہو روٹیاں دار تے میں وائے گروہ دے درشنان دے پیاسا وائے گروہ دے درشنان دے پھوکھا ہاتھ دا پیالا لے کے اپنے پریجم دے دوارے تکھلو کے کرکہ شاہ تے میں وائے گروہ دے درشن کی پھوکھے تے میں وائے گروہ دے درشن میں دار مانگو جی نیتا ہیت میں دار مانگو جی تاریت میں دار مانگو میں صبح تے شام دو ٹائم مقرر نہیں کی تے میں تے دم بدم سوا سوا سے دنے رات صبح شام ستا جاگ دا ویگر دے درکوں او دے درشنا دی تکھیا منگ دا رہنگا او دے دیدار دی پیخ منگ دا رہنگا او دے دیدار واسطے میں ہر لے طلبگار بنیا رہنگا کہتے باپوری بانی پڑھو خورا ہو کہ او جا دیدار سی جیدے واسطے سرکار کہتے ہیں نین پسندو سوئے پیخ مشتاق ہو گئی انہیں نہیں یہ دعوہ کیتا پہ میں بیکھ لیا ایک بابا ناد کہا جہاں یہ دعوہ کر دا میں بیکھ لیا میں سے دوں اپنے استاد پندت جائے رام داس جی کوڑ پڑھ دا سام میں انہوں نے سوال کیتا میں گیا پندر جی تو سا میرے ہوتے بڑی دیا کیتے جیڑا میں یہ پراہ دتا نسچے کراہ دتا کہ عوش میں بھوگ دفیم قسم کرم شبہ شبہ جو جیو چنگے مندے کرم کرتا ہے پھاڑا انہوں کو اختنا کرتا میں کہہ تو آٹی بڑی میر بہنے ہیں تو سا میرے مرندیاں کرم اللہ روکیا تو چنگیاں کرم اللہ تو پریہر نہ کیتے تو آٹی بڑی دیا تو میں کہہ نہ آرہی تسا میرے ہوتے اے بڑی رحمت کیتے جیڑا میں اے فرما دیتا پہ ید پی بھون ادھیشے تو پہ پہ پٹھ پتھترن بیا کرن پامیکن بہتانے پڑے اپر دیڑویں تھوڑا جہاں بیعا کرن پڑلا بیعا کرن دو دنہ ید پی بہونا ادھیشے تتھا پی پٹھ پرترن بیعا کرن سوجنو سوجنو شبد میں دو باریں بول گیاں یہ کوئی میرے اچارن ماتر میں پیدا ہے سوجنو سوجنو پہلی وارا میں سسے نار بولیاں دوڑی وارا میں شاہ نار بولیاں سوجنو سوجنو جہاں شاہ نار ہے نا سوجنو او دے ارثنے سجن ہے مٹر ہے یار ہے دوست ہے پرہا برادر تے جہاں شاہ نار میں بولیا نا سوجنو او دے ارثنے کتا جنہ جن بیعا کرن نہیں پڑے کی پدا او لینے کوتہ یا کھن لگا یا یا کھن لگا یہ بھی می گی تا کہا میرے دے بڑی کرپا کی تھی اور اے دا علم ہونا چاہی دا اے دا جعان ہونا چاہی دا میں جو تیاس بیعث مبایشے واسطے گیاں پہ عبدالرہ خان بیئے نے مینو کے گل کے ہی پہ تو آڈا گروہ فارسی نہیں ہی جاندہ میں کہہ اے الہام قدم ہوئے کہہ لگا تو آڈا گروہ گرنٹ ساب دار کردہ پہ تو آڈا گروہ فارسی نہیں جاندہ میں کہہ لگا تو آڈا گروہ نے گروہ گرنٹ ساب بچ لگیا کہ خاک نور کردم عالم دنیا ہے خاک نور کردم عالم دنیا ہے خاک لفظ عبدالرہمان کہہ لگا فارسیدہ ہے نور لفظ فارسیدہ ہے عالم دنیا اے لفظ فارسیدے ہیں پر چار لفظ فارسیدے لکھ کے پنجوہ میں چلکھ دیتا کردم فارسی میں تو کردم لفظ ہی کوئی نہیں اور ہے ابھی بالکل درست فارسی میں چھ کردم ہے کردم ہے کردیم ہے کردن ہے نہیں کہہ لگا کردم نو کردیم نو کردن نو کردن نو کردم لکھنا اے ظاہر کردن پہ تو اڈا گرو فارسید نہیں دی جانتا میں آکے آپ تر ایمان کدھے گرو گرند صاحب دا بیا کرن پر شڑے ہیں تے ہو جانے تیرا پھلے کا دے نکڑ جائے گرو گرند صاحب دا بیا کرن اے دستا ہے پہ جیرے اکھر دے ہو تے ٹپی لگی ہے نا تُسھی اے دیکھو پہیوں اکھر کےڑی لائن دا تے اوز لائن دا اخیر لائن اکھر کےڑا اوز اکھر لائن اکھر دی ٹپی بڑھن کے ارلیاں اکھران ہوتے لگ ساگ دیا بسہاں مثال دے دو دے پانس لگا گنگا تے گگیاں ہوتے ٹپی ہے گگا کےڑی لائن دا اکھریاں ککے والی دا یہ دا اکھر لائن اکھر کےڑا ککا 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 گگا ککا نمنا نمیدی ٹپی بڑھن کے گگے اکھر لگی یہ ساں پار بڑھیاں گنگا خاک نور کردن ٹپی کنے ہوتے لگی ہے اکھر 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 اتے دہ دا دا کети لائن دا اکھر ہے تے والی دا تے والی لائن دا اکھر لا اکھر ہیں کھڑا ہے تاتا تاتا دہ دا تتا نمنا نمیدی ٹپی بڑھن کے ددے اکھر لگی ہے پھر پار بڑھیاں کردن ہسیں ارد کر لگے ہیں پاٹ کریں گے خاک نور کردن عالم دنیا ہے بندے چشم دیدن فنائے تے ہو جو میں آگے جے تو بدو بدی پنگا لینہ ہی جو نافتل رہبان ہے تے پھر میں تیرے سامنے شبد پڑھنا گرو گرنٹ صاحب چو سری نانکن رنگ کاری دا منو ایک غلطی قد کے بخادے میں تیرا لوہ مند جانگا یقیرز گفتم پیشتو در گوش کن کرتار حقہ قبیر قریم تو بیعب پرودگار دنیا مقام فانی تحقیق دلدانی مم سرب ہوئے ازرائیل گرفتہ دلہیج نادانی کوئی غلطی میں نکاتے ہیں جو پیدے چکیڑا لفظ ہے جڑا فارسیدہ نہیں ارلیاں ارلیاں گلہ کرنا پرلیاں گلہ نہیں کرنا سار سجا پادشاہ شری نانکن رنگ کاری مہاراج جیدے سمبند ویچ میں تو انو ارد کر رہے ہیں میں اپنے اُستاد نو پندت جائرامداز نو پوچھا میں کہے بھی توساں بڑی گرپا کیتی میں نو بیعہ کرن پرد واسطے پریر نہ کیتی ایک میں کہ خاص طورت میں تو ادا رہی نہیں ہے جڑا توساں میں نوے سمجھا دیتا پہی رتے گیانانا مکتی رتے گیانانا مکتی رتے میں نے کھالی گیانانا میں نے آتما گیان جنا چھر آتما دا گیان پیدا نہیں کردہ بھی وارا تیر تھی جاندہ پھر بھی وارا لنگر لادہ پرماتما میں چھے لین کرنا اوز پرماتما دا درشن ہو جائے گا درشن جو درشن دی کا اللہ ہی بامن پیہ گا گیا کرنے کا پدھو ہو موڑ مطی ہو بھی پرجے باتے کرتے ہو شاستر کے سدھانت کے پردکول متھیا بادی بنتے جاتے ہو ارے بھگوان کو نرکار ہے بھگوان کی تو کٹی نہیں مندر نہیں دوار نہیں رنگ نہیں روپ نہیں چین نہیں چکر نہیں اور وہ صدیوی ہے تمہاری آنکھیں ناشمان ہیں تمہاری ناشمان آنکھیں صدیوی پرماتما درشن کیسے کر پائیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا درشن نہیں ہو سکتا میں کہا جی بڑا کردہ درشنان ہو کہ کہنے لگا اس کو اپنی بدھی سے انو بھاو کیا جا سکتا ہے اس کا درشن نہیں ہو بدھی سے انو بھاو کرو میری تسلی نہ ہوئی میں اپنے استاد مولوی عزیز دین صاحب نے اگلے دن جا کے عرض کی تھی میں کہا استاد جی تسا میرے دن بڑی مہربانی کی تھی ہے جیڑا میں نے یہ سمجھایا کہ مالک یوم الدین ایا قانا بدھو و ایا قانا ستائین اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انحمد علاہم غیر المخدوب علاہم بلدوالین آمین مالک یوم الدین دوو جی کنہ سونا آپ دے جا پہ یوں پین پر آنگ ساکھ کٹمب کبیلہ کوئی نہ بڑے اوز ویڑے دا مالک اللہ مالک یوم الدین اوز ویڑے دا والی اوز ویڑے دا مالک اللہ میں کہے تو بڑی بہر بہر بہنی ہے خدا نوز ویڑے دا مالک ٹھہراک ہے میرا نشجہ پکا کر دے دا میں ہوروی تو آدھا بڑا تحنوات دیاں جڑا تسا مینو اے بہل سمجھا دیتی خدا ایک ہے بلکل ایک ہے اس کی کوئی ماں نہیں اس کا کوئی باپ نہیں اور نہ وہ کسی کی ماں ہے نہ وہ کسی کا باپ میں کہا بڑی تسا کرپا کیتی بڑی میر کیتی یہ سمجھا دا میں خاص طور پر میں تو آتی ایس کرتے قدر کرنا جڑا تسا اے کیا یا ایہنسو آبادو میں یہ سجی مجیدہ منوک بڑنا چونہ ہے بلیا سجی مجیدہ تا آبادو عبادت کر بندگی کر اللہ دا ذکر کر میں کہا استاد جی جس اللہ دا ذکر کرنا ہے تے اے سے دل نو اسی اللہ دے وچ لین کر دینا وہ اس اللہ دے دیدار ہو سکتے نہیں دیدار گوشت کھانے والا بندہ مزلمان تڑکے میرے گھر پہ گے کرنا کہا بے وکوف اور نلائب جاہل ہو جو کچھ پڑا لکھا تھا مٹی میں ملا دیا اللہ میاں کے دیدار چاہتے ہو ارے اللہ میاں بے چغوں ہے بے نمو ہے لا مکان ہے لا نشان ہے لا ٹکان ہے اس کا تو بھر نہیں گاٹنی کیسے دیکھو گے اس کا بھر نہیں کیسے دیکھو گے وہ غیر فانی ہے تمہاری آنکھیں فانی ہیں کیسے دیکھو گے میں کیا اس تحادی جی بڑا کردہ کہاں لگا دیدار نہیں ہو سکتا وہ اللہ میاں اپنی اقل نار محسوس کیتا جا سکتا بامن کہتا بدی نارانو بھو کیتا جا سکتا مولانا کہتا اقل نار محسوس کیتا جا سکتا دیدار نہیں ہوگا میری تسلی نہیں ہوئی میں صاحب سجے پادشاہ گروہ ورجن ڈیو نو کچھ ہے ہمارا جیڑے فائی بنو دی اقل کار 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 کے چودہ سو تی پنہ پر آج تو اقل بھی ایشی بے نظیر کیتی جی پتا نہیں کیڑے ہیں سمندر جن جاندے رہے تو بھی مارک ہے تے او تھو شبد لب لب کے لے آندے رہے اقل بھارے ات پریتم من موہنا گھٹ سوہنا پران ادھارا رام سندر سوبہ لال گپال دیال کی اپرے پارا رام گپال دیال بھنڈ لدن ملو کلت نمانیاں نین ترسن درس پرسن نینی درین بھیانیاں غالباً راگ گوڑی بھی جو بات ہم دا ہے پجبال بیر برم سخ ساگر گرت پرت کے کہلے ہو انگوریا سرون نے سرت نین زندر نے آرت دوار رٹت پنگوریا جسے بھائی گروہ دی اکمہ کر دے ہو بھائی گروہ جانے کتھے جلے جانے ہو کدہ دے شبد لب کے لے آندے ہو میرے پریتم گروہ ارجن دیو جی سب دن کے سمرت پنت بٹھلے ہو بل بل جاؤں گامن بھامن سنتن تورے چرنوں وانکے پاؤں جاسن بسن سیج کل کرونا میں ایک اند انے کتھا ہوں جی دی ایدہ اکمہ کی تھی جے جی دی اکمہ نے چودہ سو تھی پنا پریا جے مہراج او سب آئی گروہ دے درشن ہو سکتے نے تے میں انہوں باب ارجن صاحب نے گروہ نہیں لایا پہیو بے چگون بے نمون لا مکان لا ٹکان اس کا گھر نہیں دوار نہیں رنگ نہیں روپ نہیں چین نہیں چکر نہیں اس کو محسوس کرو اس کو انبھاب کرو یہ دانے میں انہوں گروہ لیا میرے بابو نے منہوں جواب دیتا ہے جب دیکھاں تب گاوہاں جب دیکھاں تب گاوہاں تو جن تیر جباوہاں حضورت کے لینے بن دیکھے یو پجے نہیں آسا کیسے ہوئی ہے راجہ رام نوازاں جب دیکھاں تب گاوہاں جب دیکھاں تب گاوہاں تو کاریامی سچن دیکھاں درسن تیرا رام گھر اپنڑے کھڑی تک کا میں من چاہو گھنیرا رام چاہو گھنیرا سن پرو میرا میں تیرا بھروسا درسن دیکھ بھئی نے کیول جنم مرن دکھنا سا جب دیکھاں تب گاوہاں وہاں کا شروپ دیکھ موہی گاوہاں موکو چھوڑنا یاؤنا جاؤ رے جب دیکھاں تب گاوہاں درسن پیٹتی اتری پکھ جب دیکھاں تب گاوہاں بودے پرمانوں کے نیک دیئے بھائی ایک بچن پرو سارے ہی میں دواراں پڑھنا جنم تمہارے لکھے مادو جنم تمہارے لکھے جنم تمہارے لکھے مادو جنم تمہارے لکھے مادو جنم تمہارے لکھے مادو اے جنم تمہارے لکھے کہہ رب دازی آس لگ جیوان چر بھائی درسن دیکھے اندلی تو کوئی جو جڑا حضورے گل کہہ گئے کہنے پہ چر بھائی درسن دیکھے چر جو جڑا وہ درسن بکارے آئے ساری جنہوں بڑا چر ہویا جڑا چر لفظیاں اے ظاہر کردہ پہ یک دیکھوارا درسن دیکھے آئے اگرگتہ ایک اوراں دیدار کیتا جنہیں دنیاں دیاں تارمک بانیاں نے گروہ کیا سکا انہاں وچو ایک اور گروہ کرن سید آشی بانیاں جیوڑی دعا کر دیئے بھائی وہاں گروہ درسن ہو سکتے سجنڈا ہر سجنڈا نینے لوئے ہر سجنڈا جانیڈا سجنڈا ہر سجنڈا نکد کھلویا ہر سجنڈا جانیڈا ہر جانیڈا نین حلویا ہر جانیڈا نین حلویا کڑ کڑ سویا ہر سجنڈا ہر سجنڈا نین حلویا ہر سجنڈا انہوں گروہ دکھنا ساجن سب کے نکتے ہیں ہاں سارے ہاں دے نیڑے ہیں ہاں کوڑ تو کوڑ میرا غریب نو آج گروہ گرنٹ سابج کہنے نین پسندو سوہے پیغ مشتاق بھئی میں نربون میری مائے آپ لڑ لائے لئی ویکھے انہوں درشن کی تینے ہو دے درشن کر دے ہیں سار میں مشتاق ہو گیا میں لٹو ہو گیا میں فریفتہ ہو گیا صوفیہ دیس گل نو کسے کسے بیٹھ کر دے شاہ شمس تورید بیٹھا تھے مائیاں چار پنچ پڑییاں جانے کمزور بڑے سی شمس سابر ایک مائی دی زبانوں نکل گیا یاو بیغ نہیں مجنو بیٹھا یاو مجنو تے شمس بڑا غصہ کیتا کہنے لگا مائی میں آؤ بیواکوف نلائک واحیات مجنو نہیں کہنے لگی بھی انہوں تے لوگ کی عاشق عاشق کہنے لے توں انہوں چار گاڑاں سنا رہیتی ہیں کیوں تے شمس کہنے لگا مائی مجنو لے اندر ایک پاہنا اتبان ہوئی پہ کوئی چنگی چیز لبے تے او دے او دے فریفتہ ہو جائے او دے لڈو ہو جائے او دے تے مشتاق ہو جائے او دے پڑتار کر دیا کر دیا لالا چنگی لبی مست ہو گیا مائی میرے اندر بھی پاہنا سی کوئی چنگی چیز لبے تے میں آو دے تے فریفتہ ہو جائے میں سار دنیا بھی میں چنگی چیز نہیں approach میں لڈا کی دے تے فریفتہ کی دے تے ہوا مستاق کی دے تے ہوا مہذاء کی دے اندر چنگی چیز کوئی نہ لبے میں منوک بے کے مائی وید چهزeler کرد کردے میرا مان نہیں بت 謝謝 مان ایک دن میں اپنے اندر چاہتی پائی مان اپنے اندر چاہتی پائی تو میرے اندروں نے कیسے نور دا چمکارا پیا جس نور برگہ سونا دنیا تخت کھتے ہوتے ہور کوئی نہیں میں اوز اپنے اپ Curtis ہو گیا میں اپنے آپ دی آب ہی fo 두�ہ کرتے ہیں ہاں بھی مستاب ہو گیا میں اپنے آپ دی آب ہی فریفتہ ہو گیا سکھا کھا دے اندر چاہتی پا اس نور والویک اس نور تے نہ رکے جاگت جوت جب ہے نصبہ سر ایک بنا من نائک نہ آنا تی ایرے بچ تو کیا رہ گی پھر جب دا جب دا جب دا جب دا جس ورے اس جوت تا روپ بڑھ جائنا سکھ تی پھر خالص انو خالص جانو تت جانو جدو جوت نہ رکے جوت ہو گیا جدو جوت تا روپ ہی بڑھ گیا یہ شایب شریف نانک نرنکاری مارا جو نا حاجیاں نا گلہ کر دے اپدیش کر رہے انہا نو ستا رستا دس رہنے پہو تیرا پہنگ کھلڑی میرا چیت میں دے والا پہیا اتیت کارکاسا درشن کی بھوک میں در مانگو نیتا نیت کسر کسم بھرگمائے ہرنا سر بسریری چڑھنا چندن پگتا جوت انہی سر پہ پرمل کرنا اوہ سادھو اوہ فقیر ہو اوہ حجنو جانوالے ہو تسی فقیر بن کے بھی ذات پاد لگ دے پھر دے کیسر کیسر دیجات کنے میکھی ہے کیسر لیون والے ان دیجات کنے میکھی ہے کیسر بھروا لپ کے لیون والے نیچ دات والے چھوٹیاں ذاتان والے جساں بے لی وجھ دینے بڑیاں بڑیاں ذاتان والے خرید دینے کیسر دی جات والے کوئی نہیں ویگدہ کھمار ویژ گیا و کون بیژ کسم جیڑے پھولنے انہ دی ذات کون ویژ شاہ شمس تبرید نو اکوارا اورنگ دیو نے کہا سی اوہ شمس سرمدن اوہ سرمدن تو ننگا رہی نا بے ہجا رہی نا یہ شرعہ دے ہلتا ہے کپڑے پہنے یا کر رہے اے سرمدن سی بے نو آہ کہنے لگا ہے اورنگ دیو گندگی ہوتے لوگ کی کپڑا پاؤں دے ہیں گندگی ہوتے لوگ کی پردہ پاؤں دے ہیں وشتہ مردار دے لوگ کی مٹی پا کے لقائد کلے پھلاں دے ہیں کنے مٹی پائیے کلے پھلاں دے ہیں کلے پھلاں دے ہیں لوڑ پہیے تو کپڑے پاؤں دے ہیں گناہ گارج ہوئے ہیں پاپنا لدیا پتیاں مولا دے ہیں اللہ دے ہیں جات دے ہیں پاشکاں اسے گلدہ سرکاں انہوں پھانسی چار دیتا سی اورنگ دے ہیں مردانیاں گلان چپ دیاں بڑیاں نے جیڑی ہٹے ہیں چور سرے دن مکان بڑا چنگا بندہ بڑے سوڑیاں تاراں بندیانی بڑے سوڑیاں نکران بندیانی بڑے سوڑیاں کونے بندیانی پر کھزمہ گانی یہ اٹ کے جنو پاچی جائے نو چور سرے لگو کٹ کے رکھ دی دی جیڑا سچا ہے اٹ ورگا یہ بولنوں یاوکا ہے سوننا ہوں یاوکا ہے جیڑے نو برداسٹ کرو لے جے مکان بند جاتا جیڑے برداسٹ نہ کیتا جائے دوائی رابنی لگو کر دیندھا ہے کورائے پا دیندھا ہے یہ دے اٹھے کر دیندھا ہے بابا نان کو لے نو سچ دا اپدیش کر رہے ہیں کیسر پس مرگ مرگ مرگمہ ہے جس مرگ ویچ جس حرنویچ کستوری دیئے نا وہ نیپال دے علاقے ویچ ہوندہ ہے انہوں کستورا مرگ کہیں دے دے تے انہوں پھر کے لے 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 شارسود برہمن پھر کے لے انہوں پھر کے لے انہوں پھر کے لے انہوں پھر کے لے سارسود برہمن پھر کے لے انہوں 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 پھر کے لے انہ جنہاں لیا کے بیچے آنے دی ذات والنی بیک ہے جنہاں کیسر کسم مرگم اے حرن سرب سریری چرنا چندن چندن دی ذات نہیں کوئی پچھدہ لیکن سارے ہوتا تکا مدھے جلالنے وہ سارے اندھے سردے چڑھدہ جس طرح کیسر کسم مرگم اے ادھے چندن اے دی ذات نہیں پچھدہ سارے اندھے ٹکا مدھے جلالنے پھر لاندھے ہار گروج پا لے دینے ناپا کسطوری دا جیب وچھ رکھ دینے ادھے چو خشبو ہو دیئے انہاں دی ذات پاد والنی بیک ہے جاندہ کے پت پانڈا کہے نا کوئی انہتے تین بڑھ گئے نے کار خانے جو ہے جنہاں دنہ دا ذکر گرو گرانت سارج کر رہے نے ادھے کیوں دا سی چمڑے دے کوپیاں بیچے تے چمڑے دے کوپیاں گائیں دے کچھے چمڑے باندے سارے تے جیڑے بھیجتے نہ ہو دے سی وہ کو برامن چھتری نہیں سی وہ بھی چھوٹیاں جاتاں بڑے ہوں دے دا نا لوگ کی کیوں خریدن لگے ہو دے پانڈے والا نہیں بہتے پانڈا تے ہو دا گائیں دے کچھے چمڑے دا کوپا وہ دے بچوں نکڑے آ کے ہو تے جیڑا پاٹ دیا نا ریشن ہو یہ دے پانڈے والا بھی کوئی نہیں بہتے ہاں سی بکری نو پاؤنے ہیں پتھے تے وہ مینگنا کر دیئے ایک نگا جا کیڑا ہے وہ نو اسی توت کے پتے پاؤنے ہیں تے وہ مینگنا کر دا رہنڈا اور ٹٹی کر دا رہنڈا وہ ایک ٹوٹی جی بن جاندی ہو دے چو دی ٹٹی جمع ہوندی رہنڈی وہ دی ٹاورٹ جمع ہوندی رہنڈی وہ نو قبار کے فرو دا ریشن بن دا وہ نو پویتر بڑا من دے وہ نو بمبن اپنے پوڑ رکھ دے میں ریشن دی کوئی ذات نہیں پچھے جاندی کہ وہ والے بردن دی کوئی ذات نہیں پچھے جاندی کھیپت پانڈا کہے نہ کوئے ایسا پغت برن میں ہوئے جیسے ترا پغت کسے برن چھوئے کسے آشن چھوئے کسے ذات میں چھوئے پغت دا نام سمننا بیکیا جاندہ ہو دی ذات نہیں بیکیا جاندی شری مہن پائی لاب سنگھ ساہب جی اکالی لیار میرے گرانتھی سانو شری ہر مندر ساہب جی دے پوٹھو آرئیے سانو کوئی اکوار شتی ہوتے لیکچر دے رہے سانتے کہیں لگے پیارے ہو ذات نہ پوچھو ساد کی پوچھ لیجیے گیان مول کرو تلوار کا پڑا رہنے دو میان تلوار والا دیکھو پیتھولادی ہے گا نہیں پیٹھ پاری ہے گا نہیں پان چنگی چڑی ہوئی ہے گا نہیں وچے دے چہور ہے گا نہیں تے میان پا میں اکدی لکڑی دا یا ہوئے کوئی ڈر نہیں خرید لو تے جے میان ہوئے آب نوز دا میان ہوئے ساگوان دا تے اندروں جے تین دی پتی دوری کر کے پاہی ہوئے او تلوار چنگی ہوئی کیوں جیڑی یہ پا میں اکدے میان میں چلے لیکن ہے تلوار پیاروں ساد کی جاد ناوے کو رب داست چمیار دی جاد والناوے کو او دے جیان والوے کو او دی اچھی آئی والوے کو جاد نی پکھی جاندی ساد کی کے پڑ پانڈا کہے نہ کوئے ایسا پخت برن میں ہوئے تیرے نام نمے رہے لے والا اے او دی پکھیا پاہے تین دار مانگت پکھیا پاہے تین دار مانگت پکھیا پاہے پاہے ہماری ایک بچن کہہ کہ میں سماپتی کرنے لگے سارے جریو بابے نانک نرنکاری سجے پاتشاہ غریب نوازدے چرن کملہ نالجیدہ فرب کئیان دھنا چو منا رہے ہو پائی گرداز جن کہندے نے چنتا من گر چھلکے چنتا من چنتا نگوائے ایک پتھر ہے انہوں چنتا منی پتھر کہندے نے جوت شوارے تے پائی گرداز کہندے اصلی چنتا منی گروہ ہے جہاں جوت شوارے نے وہ یہ گل کہندے نے پہجیدے کوڑ چنتا منی پتھر ہو گیا وہ توپ دیپ دے کے انہوں نے نوالتوال کے چنندی چمکیو تے رکھ کے ارداس کرے تے جو کچھ مانگے چنتا منی دے رہے تھا لیکن پائی گرداز انہوں نے مندے پائی صاحب کہندے نے چنتا من گر چھلکے چنتا من چنتا نگوائے سگو چتوانیاں لکھ رات دے ہو تراس نہ ترشنا اگ نم بجھائے جیدے اور چنتا منی پتھر ہو گیا چنتا بجھ دی نہیں او دیا چتوانیاں پوریاں نی ہوں دیا سگو انہوں لکھا چتوانیاں لکے جان دیاں دے پائی صاحب دی فلاسوی دے اندر وڑے ہو سارے جنے مسئلن کسے انہوں لپکیا چنتا منی پتھر انہیں نوالیا توالیا انہوں چندن دی چونکی تے راکے توپ دیب دے کے گرد پلاں پاگے کلو گیا بھائی چنتا منی جی جہان وستہ راستہ را سارے موج میلا مان دے نی تے میں کلہ یہاں اسدے وستے زندہار جتن ہاں یہاں یہ چنتا منی جی کوئی کرپا کرو زندگی دا ساتھی کوئی بخشو رفی کے حیات کوئی بخشو کوئی اس تری بخشو یہ چنتا منی نے دیتی اس تری مینے دو نہیں پیتے دے پھر تو ہوتا آکے چندن دی چونکی تے راکے بے گیا بھائی مارا چنتا منی جی ان لوکانی کریمی جنانیاں ہاں گیاں نے بال بچا ہے کوئی رون دا کوئی حس دا کوئی خربوجے مانگ دا کوئی آپ مانگ دا چیل پہ لگی پہی ہے اس دو میں جی ہیاں جی کرے لڑ پہی ہے جی پرے آس پہی ہے مارا کو کرپا کرو کارویج کو کھڑاونوں میں کلو وہ چنتا منی نے کر دو تھی ہاں پوتھ دیتے دو منی نے پیتے پھر تو ہوگے بھائی چنتا منی جی یہ ناں لئی دودھو بھی چاہی دیا یہ ناں لئی خوراک بھی چاہی دیا یہ نگے نگے انہوں بال بچے چلوے ملوے جڑے نے انہوں پرن پوسڑ مارا جی چنتا منی جی کرپا کرو کوئی مجی دیو چار وہ چنتا منی نے مجی دیتے ہیں چار دو گھ دن تے مجی نے دودھ دیتا دیجے دن پٹھے دیتے ہیں دودھ کتا دیتے ہیں پھر توب دیب دے کے بھائی چنتا منی جی مارا کوئی تھوڑی بہت ترسی بخشو جیتے کھا پٹھا دیج لئیے چنتا منی نے پنج کے لئے زمین تے دیتے ہیں جس وہ زمین تے دیتے ہیں تو وہ مینے نہیں پی چند دیتے ہیں پھر ہوگا چنتا منی جی دو گھر ہے چنتا منی مارا جی یہ اپنے آپ دنی نے زمین نے پٹھے دے دنے کہ دیکھو بیال ہون بڑے بڑے سونے سندر حالوان وارے نوکر ہون پھر ہی پٹھے بھیجے تے کاؤنیاں چیتوڑیاں مک گئے ہیں سب وہ چیتوڑیاں لگ گئے ہیں کہ چیپا گاو پہ گیا ہے چنتا منی نے چندوڑیاں مٹایاں کہ در لہ دیتی ہیں چنتا من گور جد کے چنتا من چنتا نگوائے چیتوڑیاں لکھ رات دےوں تراس نہ ترشنا اگ نم بجائے یہ چنتا منی پتھر جمادہ در نی مکھا سگدہ ترشنا اگ نیم بجائے سگدہ جمادہ در مکہ ہوندہ وائی گرو ترشنا دی آگ گو جا ہوندہ وائی گرو تے وائی گرو دا نام بخش دا سچا گرو گرو تو بینا یہ ساری چیزیں تیری چوڑیت نہیں پہنگے چنتا من گور جد کے چنتا من چنتا نگوائے چتوڑیاں لکھ رات دےوں تراس نہ ترشنا اگ نم بجائے ہاں سونا روپا اگو اللہ مانک موٹی انگ ہنڈا ہے چنتا منی تیرنو سونا دے دوں اگو اللہ میں نے بہتا سارا روپا میں نے چندی دے دے گی چنتا منی تیرنو جنی مردی ہے دے گھڑو مانگلا مانک موٹی اگو اللہ مانک موٹی چنتا منی تیرنو جنی موٹی جنی موٹی جر کے سونے دے گھڑو بنا کے گھڑو جن پا کے تھاڑ دے دے بخاؤں دا پھر سونا روپا اگو اللہ مانک موٹی انگ ہنڈا ہے پاتھ پٹم در پہن کے چوہا چندن میں مہ کائے اے چنتا منی تیرنو ریشم دے بستر دے سکتی ہے انہاں نو سونا کے پہن لائے انہاں تا ہی ترے میر لائے بزارہ مجھے خشبو خلار دا پھر اے چیزاں تیرنو چنتا منی دے دے پاتھ پٹم در پہن کے چوہا چندن میں مہ کائے ایک تیرنو ہور دے سکتی ہے چنتا منی ہاتھی کوڑے پاکھرے میل بغیچے سبھل گلائے ہاتھی دے دوں چنتا منی پتھر کوڑے دے دوں چنتا منی پتھر انہاں تا پاکھنا پا دے گی چنتا منی پتھر ہاتھی کوڑے پاکھرے میل بغیچے سبھل پھلائے بڑے بڑے سندھر میل دے دے گی چنتا منی ونسوہ نے پھڑانے بغیچے دے دے گی چنتا منی وہ پھڑانا لدے پتھے ہوئے ہوا نا خوب چوم دے ہار کھایا کر نند لٹے کر پر ترشنا دی اگر نہیں پجھے گی جمادہ دار نہیں بکاوے گی چنتہ منی اندر جیڑا جمن مرن دا پہ ہے ایدے کلو چھٹکارا نہیں دعاوے گی چنتہ منی مہد بگی چے سوگل پھلائے سندر ناری سے جسکھ مایا موہت ہو لپتائے اے چنتہ منی پتھر سندر اس تری تیہنو دے دو سے زیادہ سکھ تیہنو دے دو پر اے ساری چیدہ مایا موہ اے تمام جی چمام چیدہ تیرے اندر مایا دا موہ پیدا کرن گیا ہینے دہارو پندنوے نا تیرے کلو چلے جنائے تے بردی اندر تیل جیو آسا منسا دکھوے آئے جس طرح بردی اگ دے ہو تے تیل پائے تے اگ ہور چمک دی ہے ایسے طرح پدارت مردیا مردیا ترشنا دوں دی ترشنا دی اگ ہور چمک دی ہے ہور بھد دی ہے ہور مطالبات کردہ ہے میں تو آٹے شمڑے انتلے دکھ لگا پڑ مہد بڑی چے سمل پھلائے سندر ناری سیج سکھ مایا موت ہو لپٹائے بردی اندر تیل جیو اگ ہور چمک دی ہے موسیقی 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 پائی شیاں تے پائی گجڑ اے دویں اپڑ جاتی دیسان سہر شریف نانکنرنکاری مہراج کو یا اے پاتشاہ غریب نواز سادے اٹھے دیا کرے سانو مو مائے بچوں بچالے اے غریب نواز جمن مرن اے بڑے دراؤں دے ایک سکنٹ تو اٹھا لگے گا میں پگتاں والوں نے کہا انہوں نے کسے دکھنو دکھ منیا ہی نہیں کسے کسٹنو کسٹ منیا ہی نہیں ہاں نے قبیر صاحب نے فرق ہے اور یہاں مشکاں بنگے گنگا چھوڑتا کہ قبیر گنگا ہوتے ترن لگ پہا نارے تردہ جائے دے نارے مخاول کردہ جائے پھر گنگ گوسائیں گوسائیں دے کاروالی ہوتے سوبے دار دے کاروالی سوبے دار نہیں کہنے پھر میں لفت رائٹ جانے پھر میں نہ جانے ڈاکٹر صاحب دے کاروالی ڈاکٹر رہانی کہنے پھر میں زنک لوشن دہ دے ڈنچرہ اور دین دا پتہ ہو کسے گھانی دے کاروالی نو گیانے نہیں آنتے نو گگھانے نہ دے ہے گسائن گسائن جی دے کاروالی تے سادہ کون سین ہے گسائن جی نا ہے اے سادہ مغار کی سکتی ہے اے سنو دوب کے میں سکتی ہے سادہ تعلق دے گسائن جی نا ہے گنگ گسائن گیر کمبیر اے پتہ لگے پہ مرنچ حالہ پر بیٹھے قبیر رب داس چمیار نو پکڑ لیا آکھا جے رام کہیں گا زبان میں ٹکڑا ٹکڑا کر دیتی جائے گی تو اس کے کہنے لگا کہاں بھائیو جو تان بھائیو چھن چھن کلی زبان کی یہ کی ہویا دے میں نے تان دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیو کوئی در نہیں در آگا ہو دو پرید جائے تو در پہ تیر ہو جانے دکھنو دکھنی منیا پگدانے جو نر دکھ میں دکھ نہیں ماننا پگدی تعریف یہ ہے کہ دکھنو دکھنی منیا پر ایک سمہ ایسا آیا ایک سٹیج ایسی آئی ایک دستان ایسا آیا کہ پگدانے باہ کھڑیاں کر کے روڑا پاس دکھنے لگے جی کا تو میرا ایک دکھ رام رائے کا تو میرا ایک دکھ رام رائے کا ایسا آئی ایک دکھ رام رائے کا تو میرا ایک دکھر میں ہے ایک دکھنے دکھنے لگ باہر کا لگہ دکھ ہے جمعن مرن وڈا دے چھوڑا جو جان رہے ہو جمعن مرن دا دکھ کٹ دے پائی سیئے تے پائی گجنن شہبہ اور ارداس کی تی نانک نرنکاری جی دنیا نو تارن آئے ہو سادہ جمعن مرن دا دکھ کٹ دے کار چکر کو سانو بچالو نا غریب نو آج سیب سچے پانتشا نیا کیسی گرم کھانوارے کم کریا کرو واغو جمعن مرن مقاد ہے مہراج اسی نہیں جانگے گرم کھانوارے کرم کی ہن گرم کھانوارے کرم کیڑے ہن سانو سمجھاؤ تاں ساہب سچے پانتشاہ نے بڑی مٹھی پانچھا ناڑا کیا سی دومیں میرے توڑ کے ترمزار جانا کتھا کیتن بردی لاکے سمدھی لاکے سننا بانی کا پتھن پاتھ ہو اوہ دے وچھ اپنیاں گلہ تے کلپنا نہیں کرنیا آئے گے سکھ ساد سنت بھی شیوہ تان من تہنناڑ کرنی سکھ نو آئے گے مسافر پاندی نو نراسہ نہیں جان دینا کیونکہ گرشتی دا ترمی ہے کہ پوندان کا کرے شریر سو گر ہی گنگا کا نیر جے تسی یہ کرم کر لاؤگے گرم کھان آلے کرم کر لاؤگے تو آڈی کلیان ہوئے تو آڈا جمن برن موک جائے گا شیوہ تیال کر دے رہے کر دے رہے کر دے رہے پائے شیئے دی کاکی جو آن ہو گی ہو دا ویا مکرر کر دیتا مٹھیانیاں بڑھ گیا کہ پڑھ گے چانچا ہونی سی آج گروہ کے سکھے آگے پائے شیئے دے کر شیئے دے گجن دویں چاچے تاہے دے پوتھ پر آسا اور بڑے مٹھے صبح آدے مالک کہ بڑے چنگے سنسکاران دے مالک خونا نن لگیا دویں استری پتی سوچیں بے گے شیئے دے شیئے دے استری مہاراج گروہ نے حکم دیتا ہویا سیوا کرنی پیل کرنی آئے گے شکھنوں نراسہ نہیں بھوڑنا اے پکھے لوگ آگے ہیں پر جیئے سی انہوں پر ساڑے چھکا دی گے پرونے بے اندھنے تے پڑھ کے بی بی دی برات آ جانے ہیں جانج آ جانے ہیں انہوں کی چھکاوانگے تے پائیشیئے نے دیکھو اے گرمتیا استری پتی نے پائیشیئے نے اپنی استریہ کے ہاتھ سے جوڑے کارما ماری ہیں باب نانک دا تحانت ہے باب نانک دے جانا ہے نو ہر دے جمسا کرما وارے گئے جڑ جائے باب نانک نرنکاری نارے تیری میری لاج پت رکھے گا باب نانک پلتا لالے آئے ہوئے درمک پیارے پکھے نہ جان جتنا بڑیاں آیا پکوان بڑیاں آیا مٹھیانیاں بڑیاں آیا پداردی وہ سکھا دے شکھا دے جا آیا پراؤنیاں نو این کوٹھی صاف ہو گئی تے پائشی ہیں نے اپنی سنگھنی نو بڑے پیار نہ راکھے اپنی کوٹھے والے کسے نو نگاہ نہیں بارندے اندر کوٹھڑی لے کسے نو تیہان نہ پاؤن دے سکھ چھکے چھکے پدار چلے گئے سفر کرنا زی انہ نے ٹھوکے بوہ مار کے کنڈا تالا لادتا تے ساری دات جاگ دے رہے پائشیاں بھی تے پائی گجڑ بھی تے پائشیاں بھی تے پائشیاں بھی اس تری بھی یہ نانک جی ایک کوئیک کنیا ہے یہ دا اند کارج مکرر کر دیتا ہے ماراج پاکے پرونے آنے آونہ پاکے جانی آونے میں پتہ نہیں کنے کے آجان ہیں سادے غریبان کی حالت ہے وہ تُسھی سب مجھے جان دے ہو ماراج شادی لاز پتھ رکھے ہو سادے سردہ کرپادہ ہتھ رکھے ہو ماراج شادہ پردہ تکے ہو ساری رات پر آرتھنا کر دے رہے دن چرے اس نانک پان کیتا نت کرم کیتا چاہاں ملارا نا کھردے شنگار نت لگ گئے آئی شادی کاکی دی براہ جاؤنی ہے تے اپنی کاکی نوہ کھا بچیت یہ تُوہا رام نار دا جا تے تن بابا نانک ہونا اگے ارداس کر رہے ہوئے گو دے روپ بابا نانک جی میری ماں دی لاز رکھے ہو میرے پتہ دی لاز رکھے ہو میرے چاچے دی لاز رکھے ہو مہارا ج میرے ماتا پتہ میرے ماں پہ بدنام نہ ہو جائے بی بی شہرہ دن پر آرتھنا کر دی رہی براہ آگئی ملنی ہو گئی تے پائشی ہیں دی اس ترین نے آکھیا مہارا ج ہڑکی اپا تے کہنے لگے ارداس کر رہے ارداس بابے نانک کے ارداس کر رہے میرا اتحاس موجود ہے ارداس کی تی ترین لہے بابے نانک نو حاضر ناظر جانے ہاں ارداس کر کے سلک پر اسے نہ بچھا ٹے کے تالہ کھوڑ کے جسوڑے کنڈہ کھوڑ کے دروازے پشان کی تے تے سارا کمرہ جو کاتیوں مٹھی آنیا نہ پڑیا سی جو میں یہ تھے جو کہنے برتیہ ہی نہ ہوئے جو میں یہ تھے کہنے ہاتھوں ہی نہ چھویا ہوئے پائی منی شن صاحب نے لکھیا پانچ دن برات رہی پانچ دن کہ اوز کمرے میں چون پکوان نہ مکے پدارد نہ مکے مٹھیانیاں نہ مکیاں جا جا کار ہو گئی جنہیں گروہ کے سکھ بیٹھے ہو بابے نانک دا پرف منا رہے ہو کہیں دنا تو منا رہے ہو حضور دی پان مورتی اپنے دل دے تخت ہوتے بٹھا کے آگا بھائی گروہ نان کے آیا کار تارن 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 گروہ نان کے آیا جیو سمہ پورا ہو گیا بھائی گروہ نین کرپا کی تھی تو ساں آنند مانے میرے کلوں بین پلہ ہو جا ہون گیا گروہ رامدہ سوڈی سلطان دے دردہ کنکر جان کے پلہ ماف کر لیا بچن ستگردہ جاننا اندر وسونا تاکہ میرا تو آٹا سمہ سفلا ہو جائے اسے انتویڑے موکھ اجلا لے کے شاہی گروہ گوبین سنگھ ساتھ دے دربار ویچھ حادر ہو سکیے میرا بھائی گروہ کرپا کرے تندر اس تھی بخشے جیوان دی اسے ترہاں پلہائی کرے پال کے پھر سہبان دا دربار سجنائے حضور دا جیوان سمندر دی ترہاں ہے سمندر جانے کا لے رہا ہم دی ہیں کوئی نہ کوئی لیار کوئی نہ دے جیوان ساگر ویچھوں کل ویتوا دے سامنے پیش کیتی جائے گی ہے گروہ نانک صاحب ہے گروہ ارجن دیو ہے شریگروہ گوبیند سنگھ ساہب ہے شریگروہ گرند ساہب جی مہاراج جنہ جنہ تیریاں بچیاں نے جنہ جنہ تیریاں سکھاں ماں پرشاں نے تیری دیتی ہوئی داد ویچھوں بانی دا آدھر مایا نڑ کیتا ہے دسانوان دی کرت کمائی ویچھوں بانی نو متھا ٹے کیا ہے پاتشاہ سب دے منہ نو شانتی بخشنی سارے آندے کارج سفلے کرنے سارے آندے چھوڑے لوگ پر لوگ دے سکھا نڑ پھر کے نحال نحال کر دینا واہ گروہ جی کا خالدہ واہ گروہ جی کی فتے سارے آیدھر موسیقی